بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگئی وہ سورت میں قرآن مجید کے مختصر ترین سورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین سورتوں میں سے ہے سورت العاصر جس کے بارے میں امام شافی کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ اگر سوائی سے ایک سورت کے کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کے ہدایت کے لئے کافی تھے اگر لوگ اس پر تنبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب بھی صاحب متعلق قرآن حکیم کا اس کا نکتہ آغاز یہ سورت ہے اور اس پر میرا کتابچا بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے والعاصر زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاصل کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت پھر اس کے عملی تقاظوں کو پورا کریں وعمل صالحات پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے عمر بالمعروف ہے نہیں المنکر ہے تواصفہ بالحق اور پھر یہ کہ جب یہ تقاؤں آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی ریزنچمنٹس ہوں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں یہ غلط کام ہے بچوں سے بھی کہہ کر دیکھئے کہ گلی میں مت کھیلو تم کرکر کھیل رہے ہیں کسی گاڑی کا شیست توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پوزنا مشکل ہو جائے گا کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی پھر جو بھی تکریف آئے اسے جھیلو پھر یہ کہ آدمی بزدل نہ ہو تھردل نہ ہو کہ اس قدر سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس پر کوئی تکریف نہ آ جائے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمُ الْعَوَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرُ إِلَّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَ بِالْحَقِ وَتَوَاسَ بِالصَّبْرِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا جَعَلْنَا مِنْهُمْ جو اس ناستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی امجھلک دکھائی جا رہی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِرِ حَكِيمِ